بی بی سی اردو دس سے پندرہ فیصد آبادی موٹا پہ کا شکار اس سے صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دل کی خون کی شریعنیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دماغ کی خون کی شریعنیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے فالج ہونے کا امکان ہوتا ہے عالمی شہرتیافتہ تاج محل محولیاتی آلودگی کی وجہ سے پیلے پن کا شکار ہے ماہرین کا انتباہ کہ اگر فوری اقتامات نہ کیا گئے تو اس کی خوبصورتی مان پڑ جائے گی اور جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ڈاؤن کو پانی فراہم کرنے والے ڈیم شدید خوشک سالی کا شکار شہریوں کے لیے ڈے زیرو کا خطرہ تو ٹل گیا لیکن پانی بچانے کی ضرورت اب بھی اقوام متحدہ کی ادارے ڈبلیو ایچ او کے مطابق پاکستان میں تقریباً دس سے پندرہ فیصد افراد مٹاپے کا شکار ہیں ڈاکٹرز کے مطابق مٹاپا دراصل ایک بیماری ہے جو کئی دوسری جان لیوہ بیماریوں کو جنم دیتی ہے مگر کیا مٹاپا صرف زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی دوسری وجہات بھی ہیں لاہور سے نامنگار عمر دراز کی رپورٹ جنک فوڈ یعنی کم غزائیت والی خوراک کھانا اور زیادہ کھانا پھر ورزش نہ کرنا یہ صرف چوبی سالہ نوال رزبان کی ہی نہیں نوجوان نسل میں زیادہ تر کی یہی کہانی ہے نتیجہ مٹاپا یعنی جسم پر چربی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے ون ٹونٹی فائف پہ پہنچ گئی تھی میں اور ویدن تھری ڈو فور منٹس میں نے سکو ریڈیوز کیا اور ون ففٹین پہ آئی ہوں اور میں بھی تک کر رہی ہوں اپنا کم کرنا چاہ رہی ہوں سوشل پریشر آ جاتا ہے فیملی پریشر تو ایک یہ کہ میں اپنے لیے بھی خود اچھا دیکھنا چاہتی ہوں اپنے لیے یہ کہ سوسائٹی میں بندہ نے فٹ بھی ہونا ہے کیونکہ آپ بار بار ٹانچ نہیں برداشت کر سکتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق اندازن پاکستان کی ایک تہائی آوادی میں وزن کی زیادتی پائی جاتی ہے جبکہ کل آبادی کا دس سے پندرہ فیصد باقاعدہ مٹاپے کا شکار ہے آج کل کے تیز رفتار معمولات زندگی میں جسم پر فالتو چربی اکٹھی کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے تاہم نہ تو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا آسان ہے اور نہ ہی مٹاپے کے ساتھ زندگی بسر کرنا صحت کے مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل معشرتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے نوجوان نسل خصوصاً خواتین اس معشرتی دباؤ کا زیادہ سامنا کرتی ہیں ان کے لیے اس سے نجات کی راہیں بھی بہت کم ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نوجوان مرد آج کل جم اور ورزش کا راستہ اختیار کر رہے ہیں زیادہ تر خواتین کے لیے ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا صحت کے مسائل اس کے علاوہ ہیں یہ جو چربی جو ہے کھون کی رگوں میں جمنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کھون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں اور جب کھون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں تو اس سے بلٹ پیشر بڑھ سکتا ہے دل کی کھون کی شریعانیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دماغ کی کھون کی شریعانیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے فالج ہونے کا امکان ہوتا ہے گردے کی کھون کی نالیاں بند ہو جائیں گردہ فیل ہو جاتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں اس سے پیدا ہونے والی پیچیٹگیوں سے بچنے کے لیے قومی سطح پر پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو انفرادی سطح پر بھی صحت افضاد طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے عمر دراز بی بی سی نیوز لاہور اور اسی بارے میں نامرکار عمر دراز نے لاہور کے سروسز اسفتار میں قائم دپارٹمنٹ آف انڈوکرینولوجی اور میٹیبولزم کی سربراہ ڈاکٹر خدیج عارف سے بات کی اور ان سے پوچھا کی کیا مٹاپے کے شکار افراد پر اس بیماری کے نفسیاتی یا جذباتی اثرات بھی ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو جو ہم دیکھتے ہیں مٹاپہ اگر ہوتا ہے تو کئی کئی سال تک وہ اسے سٹرگل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو بہت سے ایسے نفسیاتی ایشیوز آتے ہیں جس کے اندر ڈپریشن، پریشانی اور اس ڈپریشن کی وجہ سے کئی دفعہ مٹاپے کا علاج اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے ایک کوپنگ بیہیوئر ہے جسے انسان کہتا ہے کہ اووریٹنگ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسی سپیسیفک سائکلوجیکل بیماریاں بھی اسے جنم لیتی ہیں جس کو ہم جیسے کہتے ہیں بولیمیا نروزا جس کے اندر انسان کھانے کے بعد خود کو وامٹنگ انڈیوز کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے بہت سے دیگر مسائل میڈیکل مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کی میدے میں سوزش ہو جاتی ہے خوراکی نالی پھٹ بھی سکتی ہے اور ان کے دانت اس تہذابیت کی وجہ سے گل جاتے ہیں تو اس میں کیا خواتین اور مردوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں یا دونوں پر ایک جیسا اثر ہوتا ہے یہ ڈپریشن کا باعث وہ مردوں میں اور دونوں میں ہی بنتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایموشنل کے علاوہ سائکلوجیکل اور سوشل پی افیکٹس ہوتے ہیں خاص طور پر یہ ینگ لوگوں میں ینگر جنریشن میں ان کو اپنے برابر کے لوگوں کو جس کو ہم پیئرز کہتے ہیں ان میں فٹ ان کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو ایکٹیوٹیز ان کے باقی دیگر ان کے ایج فیلوز کرتے ہیں ان میں یہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ لباس جو ان کے ایج فیلوز پہنتے ہیں وہ فیشنز جو ان کو دنیا ایکسپٹ کرتی ہے وہ یہ پہن نہیں سکتے اگر شاپنگ پہ جائیں تو ان کے سائز نہیں ملتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کو معاشرے سے ایک الگ کرنے میں ایک افیکٹ کرتی ہیں پاکستان میں اس کا کتنی چینج آئی ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کتنی اویرنس آئی ہے لوگوں کے اندر کہ یہ بیماری ہے اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے اور کیا وہ سپورٹ سسٹم ان لوگوں کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بھی انسان مختلف ہوتا ہے کئی دفعہ اس کے ساتھ بڑا ایک انکینڈ سلوک کیا جاتا ہے حالانکہ موٹاپا ایک ایشوڈ کنسیڈر کہ یہ ایک بیماری ہے یہ ایک سے ہر مند بہیوئر نہیں ہے اور ایک بیمار شخص کو جو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے جو فیملی کا جو سسائیٹی کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے کئی دفعہ مسنگ ہوتا ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یونگ بچے جو ہوتے ہیں جن میں اگر یہ موٹاپا ہو تو ان کو ایسے تانوں کی وجہ سے کئی دفعہ سکول جانا چھوڑ دیتے ہیں سکول میں جاتے ہیں تو بچے مذاک اڑاتے ہیں کھیل گیمز میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے بجائے کہ ان کو آپ انکلوسیف کریں ان کو سسائیٹی اپنے آپ میں سمیٹے وہ ان کو الگ دھلگ کر دیتے ہیں پھر وہ اپنے اس جدو جہل میں الہدہ رہ جاتے ہیں اکیلے رہ جاتے ہیں حالکہ یہاں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ اور ان کو پھر اپنا نیگٹیو سیلف ایمیج ڈیویلپ ہوتا ہے وہ جو نیگٹیو سیلف ایمیج ہے وہ ان کو پھر ڈپریشن کی ورس ان ورس کیفیت میں لے جاتا ہے اور ایونچولی سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس ڈپریشن کی وجہ سے بہت سیریس اکنامات بھی لے سکتے ہیں سو مچ سو کے سویسائیٹل آئیڈیئیشن یعنی کہ اپنی زندگی کی غیر ضروری ہونے کا ایک آئیڈیا ایونی کہ سویسائیٹ کی کوشش یہاں تک بھی بات چلی جاتی ہے ڈاکٹر ختیجہ عرس جن سے نامنگار عمر طراز نے بات کی اور اب کچھ دیگر اہم خبریں فلسطینی وزیر خاجہ ریاض المالکی نے انٹرناشنل کرمینل کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسریل کے ہاتھوں ہونے والے جرائم کی تحقیقات کرے انہوں نے کہا ہے کہ ان جرائم میں غیر قانونی یہودی آبادیوں کا پھیلاؤ زمینوں پر قبضہ اور بقول ان کے نحت مظاہرین کو سوچ سمجھ کر نشانہ بنانا شامل ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جوہری ہتھیار کے حامل ممالک پر الزام لگایا ہے کہ وہ دنیا کو دھمکا رہے ہیں ان کا اشارہ دنیا بھر کے مجموعی جوہری ہتھیاروں کی جانب تھا جس میں سے زیادہ تر امریکہ اور روس کے پاس ہیں انہوں نے امریکہ کو ایران جوہری معاہدے سے نکلنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جنوبی کوریا نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس کے صحافیوں کو اس ہفتے شمالی کوریا میں جوہری سائٹس کو بند کیے جانے کو دیکھنے سے روک دیا گیا ہے اسے قبل شمالی کوریا نے کہا تھا کہ دیگر مغربی اور چینی صحافیوں سمیت جنوبی کوریا کے صحافی بھی اس کی جوہری سائٹس کو بند ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے دنیا بھر میں مشہور محبت کی یادگار امارت تاج محل کا رنگ زرد اور ہرہ پڑتا جا رہا ہے اپنی خوبصورتی سے دنیا بھر کے سیاہوں کو کھینچنے والی امارت ماہرین کے مطابق آلود کی سے بری طرح متاثر ہے انجیا کی عدالت اوزمہ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ تاج محل کے تحفظ کے لیے بیرونی ماہرین کی مدد حاصل کرے کیارلائن رگبی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک تاج محل کا حسن کیا آج بھی اسی طرح پر قرار ہے شاید نہیں ماہرین کے مطابق سترویں صدی میں سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیے جانے والے تاج کی چمک آج زرد اور ہری پڑتی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار فضا میں آلودگی اور تعمیراتی منصوبوں کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ تاج محل کے قریب واقع دریائے جمعنا میں بہ کر آنے والی گندگی کے باعث وہاں کیڑے مکوڑے پھل پھول رہے ہیں جو تاج کی دیواروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تاج کی موت کے ساتھ سیاحت بھی روزانہ کی بنیاد پر متاثر ہو رہی ہے ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تاج کی حفاظت کے لیے کچھ کرے انڈیا کی عدالت عظمہ نے اس سمت میں مناسب اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے حکومت کی مضمت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ تاج محل کے رنگ بدلنے کے مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدام کریں ہمیں تاج پہ فخر ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر اس بارے میں انڈین مائرین کچھ نہ کر پائیں تو بیرونی ملک مائرین سے رابطہ کیا جائے روزانہ ستر ہزار کے قریب لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں محبت کی سیادگار کے چاہنے والوں کو تاج کی خوبصورتی کے لوٹنے کا انتظار رہے گا کیلانڈرک بکی ریپورٹ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا فوٹبال کی دنیا میں نام پیدا کرنے والے محمد صلاح اپنے آبائی ملک مصر کے اُبھرتے کھلاڑیوں میں کیسے جوش پیدا کر رہے ہیں اور جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں پانی کی کمی کیسے سیاحت کو متاثر کر رہی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین مکبہ پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اس فوٹبال سیزن میں چوالیس گول کرنے والے محمد صلاح کو لیورپول کے فانس نے فوٹبال کی دنیا کا فیرون کہنا شروع کر دیا ہے محمد صلاح برطانیہ کے شہر لیورپول کے علاقے انفیل کے لوگوں کے پسندیدہ سپوت تو بن چکے ہیں لیکن مصر میں ان کے آبائی قصبے نگری کی لوگ صلاح کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھتے ہیں نامنگار سالی نبیل کی رپورٹ جسے پیش کر رہی ہیں نازی سفر ان سب لڑکوں کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ فوٹبال سٹار بن جائیں محمد صلاح کے آبائی شہر میں ہر کوئی ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہے جب میں انہیں کھیلتے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں خود کھیل رہا ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ صلاح کا تعلق ہمارے قصبے سے ہے صلاح میرے لیے ایک بڑے خواب جیسے ہیں مجھے صلاح اور دوسرے عالمی فوٹبالروں سے عشق ہے میں نے ساری زندگی کبھی فوٹبال نہیں کھیلا لیکن یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں مجھے بھی جوش آ گیا ہے یہ بچے زبردست ہیں بہت پر جوش اور اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پر امید محمد صلاح نے انہیں بہت امید دلا دی ہے ان کو یقین ہے کہ اگر صلاح عالمی کھلاری بن سکتے ہیں تو یہ بھی بن سکتے ہیں صلاح بھی ان بچوں جیسے تھے ایک عام مصری لڑکا ارادے کا پکا اور بڑے خواب دیکھنے والا لڑکا لیکن ان کی کھیلوں کے استاد نے صلاح کے ٹیلنٹ کو فوراں پہچان لیا تھا محمد بہت چھوٹے بدن کا مالک تھا لیکن تھا بہت ماہر بائیں پاؤں سے کھیلنے والا فٹبالر وہ دور سے کک لگا سکتا تھا اور مختلف پوزیشنز پر کھیل سکتا تھا ہمیں توقع تھی کہ وہ سٹار بنے گا لیکن وہ ہماری امیدوں سے بہت آگے گیا ہے صلاح اب لیورپول کی جرسی پہنتے ہیں اور صرف پچیس سال کی عمر میں ریکارڈ گول کر کے پریمیر لیگ گورڈن بوڈ کے حق تار بن گئے ہیں لیکن ان کے سکول کے دوستوں کے بقول اتنی کامیابی کے باوجود صلاح کی انکساری میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اس کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ وہ ایجپشن لیگ کھیلے اور پھر بیرون ملک جا کر کھیلے وہ جب یہاں آتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ وہ ایک سٹار ہے وہ لیورپول اور روم کو بھول جاتا ہے یہاں وہ صرف ہمارا پرانا دوست ہے صلاح سال میں ایک دفعہ ہی گھر آتے ہیں لیکن وہ یہاں جو سکول تعمیر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر وقت موجود ہوتے ہیں مقامی لوگوں نے سکول کے لیے پہلے ہی پیسے جمع کرنا شروع کر دیئے تھے لیکن جب صلاح کو اس کا پتا چلا تو انہوں نے تمام پیسے خود دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے مسجدوں میں اعلان کرا دیا کہ کسی کو بھی ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں لیکن مصری لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صلاح کو اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جائیں ان کی تصویریں ہر جگہ ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں آپ فٹبول فین ہیں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مصری ہیں تو محمد صلاح کے فین ضرور ہوں گے نامنگار سالی نبیل کی ریپورٹ اور جنوبی افریقہ کا خوبصورت ساحلی شہر کیپ ٹاؤن کئی برسوں سے خوشک سالی کا شکار ہے بلکہ چند ماہ پہلے تو یہ شہر اس وقت سرخیوں کی ضد میں بھی رہا جب حکام نے ڈے زیرو کا انتباہ چاری کیا تھا یعنی وہ ممکنہ دن جس کے بعد نلکوں میں پانی آنا بند ہو جانا تھا گزرشتہ چند ہفتوں میں صورتحال کچھ بہتر تو ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں کہ پانی کی استعمال پر آئیت سخت بندشیں اٹھا لی جائیں تفصیل کے ساتھ نسرہ جہاں یہ ایک قیامت کا انتباہ تھا کہ یا تو پانی بچائیں یا پھر یہ ہوگا پچھلے سال کیپ ٹاؤن کی یہ رہائشی سرکاری نلکوں اور چشموں سے پانی بھر رہے تھے اور اگر ڈے زیرو آہی جاتا تو ایسے لوگوں میں ہزارہ افراد اور شامل ہو جاتے سب ہی پانی کی کمی سے پریشان تھے کہ شہر کے نلکے خوشک ہو رہے تھے لیکن اپریل میں ڈے زیرو کا خطرہ ٹل گیا تھا کیپ ٹاؤن کے اردگرد چھے ڈیم ہیں جن سے شہر کو پانی ملتا ہے کچھ میں تو پانی کی سطح بڑھ رہی ہے لیکن کچھ میں صورتحال جنکیتوں ہیں یوں ڈے زیرو اب بھی ایک خطرہ تو ہے یہ عمومی انسانی رویہ ہے کہ عرضی آسانی مل جائے تو ہم پرانی عادتوں پر واپس آ جاتے ہیں کیپ ٹاؤن کا بنیادی مسئلہ تو حل ہوا نہیں ہے ہمیں اس کا مستقل حل نکالنا ہے پانی کے باقفائت استعمال کے ذریعے اور جدید انجنئرنگ کے ذریعے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈے زیرو کا انتباہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا تاکہ پانی کا استعمال کم سے کم ہو یوں اس امکان نے کہ آپ ایک روز اپنے ٹوالٹ میں فلش بھی استعمال نہیں کر پائیں گے کیپ ٹاؤن کے رہائشوں کے ذہن میں جر پکڑ لی لیکن مشکل یہ ہوئی کہ اس نے سیاہوں کو بھی ڈرا دیا میں مانتا ہوں کہ لوگ ڈر گئے اور بہت سی جگہوں پر اس کا بکنگ کی منسوخی کی شکل میں اثر پڑا لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا بزنس متاثر ہو رہا ہے اس لیے یہ پابندی ختم کریں وہ سرکار اقدامات کے منتظر تھے اور مقامی اور قومی حکومتوں نے پانی کا استعمال کم کرنے کے اقدامات بھی کیے تاکہ ڈے زیرو کی پیش بندی کی جا سکے کیپ ٹاؤن کا موسم گرمیوں میں خوشک اور گرم جبکہ سردیوں میں تھنڈا ہوتا ہے خط استعوا کے جنوب میں ہونے کے باعث موسم سرما ایک ماہ ہی دور ہے اور کیپ ٹاؤن والوں کو امید ہے کہ ڈیموں میں پانی بڑھ جائے گا لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اس سال کی طرح نلکے خوشک ہو جانے کا خطرہ کیپ ٹاؤن والوں کے سر پر اگلے سال بھی مندلاتا رہے گا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سہبین کا اہم موضوع تھا پاکستان میں جوانوں میں بڑھتی ہوئی مٹاپے کی وبا ایک اندازے کے مطابق ملک میں دس سے پندرہ فیصد افراد مٹاپے کا شکار ہیں مٹاپہ ایک ایسی بیماری ہے جو کئی دوسری جان لیوہ بیماریوں کو جنم دیتا ہے اس کے علاوہ مٹاپے کے شکار لوگوں کو سماجی طور پر بھی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سہبین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلیا ناز کی کو اب اجازت دیجئے